اہلِ بیتِ اطحار کی محبت سے ایمان پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگو ہیں امامِ ربانی مجددید الفیسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرماتے کہ ان کے والدِ بزرگوار کا جب وقتِ ویسال آیا تو آپ خدمت میں موجود تھے اور زندگی میں والد صاحب ان سے فرماتے تھے بیٹا اہلِ بیت کی محبت خسن خاتمے میں بڑا اثر رکھتی ہے تو آپ نے اببہ جان سے پوچھا والد صاحب قبلہ آپ ارشاہ فرمایا کرتے تھے کہ اہلِ بیتِ اطحار کی محبت خسن خاتمے میں مدد دیتی ہے تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہے تو اببہ جان نے فرمایا بیٹا الحمدللہ میں اپنے قلب کو اہلِ بیت کی محبت کے دریا میں غرق پا رہا ہوں اسی باعث اللہ کی نعیات نازل ہو رہی ہے مہربانی اللہ فرما رہا ہے تو ان کی محبت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اس لئے امام ربانی مججد الفسانی رحمت اللہ نے شیخ سعیدی کا پھر یہ شیر بھی لکھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانے آلِ رسول کہ اے اللہ الہی بحق بنی فاطمہ سیدے کائنات فاطمہ دوزہرہ کی اولاد کے صدقے میں ایمان پر میرا خاتمہ فرما ہے کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول اگر میری دعا کو تو رد کرے یا قبول فرمائے میرے مولا مگر بات یہ ہے کہ منو دستو دامانے آلِ رسول میرے ہاتھ میں آلِ رسول کا دامان ہے کیا میرے اللہ تو میری دعا کو رد فرما دے گا ان کے صدقے میں یقیناً رد نہیں فرماے گا ایمان پر خاتمہ فرمانا ایمان ربانی مجد الفسانی جیسے اکبر بادشاہ کے خلاف پرچہ میں حق بلند کر کے دین کی تجدید وحیاء کا کام کرنے والی ہستی نے یہ فرمایا پاروخ آزم کے شہزادگان میں آتے ہیں وہ انہوں نے بھی فرمایا کہ اہلِ بیت کی محبت کے بغیر خاتمے میں خوبی پیدا نہیں ہو سکتی یہ خاتمہ اگر خیر پرچاہ ہو تو ان کی محبتوں کو دلوں میں بساؤ محبتوں کو دلوں میں بساؤ